عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم اللہم فقہنا فی الدین آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہم آج کی سیشن میں انشاءاللہ ہم اپنی رول موڈل کو آپ سب کو نام تو پتا ہے ہم ان کا نام رسکلوز کرنے سے پہلے جیسے ہم ہمیشہ اپنے سیریز کے تھوڑے سے اوبجیکٹیوز دیکھتے ہیں اور اس سیریز کا ہمارا اوبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریس کر سکیں نیکس لیول پہ اور نہ صرف اپنے ایمان کو ہم انہانس کریں بلکہ ہم اپنی لائف میں اور ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے ہماری اولاد ہمارے بچوں میں ان رول موڈلز کے بارے میں ان کو بھی اوینس دے سکیں اور ایڈوکیٹ کر سکیں انشاءاللہ تو آج کی جو ہماری رول موڈل ہیں ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that he heard her footsteps in جنہ یہ کون ہیں ہم سب کو ان کا نام پتا ہے یہ ہے ام سلیم بنت ملان رضی اللہ عنہ اور یہ ان کے بارے میں ان کی فیملی کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا بات رکھیں تو ان کی فیملی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پوری فیملی ان کی ایمیجیٹ فیملی ان کی سسٹر ان کے برادر بہت یہ ایک پائیس اور ایک نیک فیملی تھی اور this family was full of barakah very beautiful family ان کی بہن بھی جو ہیں اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں ان کی بھی بہت interesting سا واقعہ ہے کہ ان کا بھی انتقال ایک battle کی طرف ہو جا رہی ہوتی ہے اسی میں ان کا انتقال ہوتا ہے ان کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ اسلام کا دعوت جو ہے پہنچانے کا ہی گئے تھے تو this was a very pious and a very نیک فیملی اور even before اسلام جو ہیں امی سلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ she was very intelligent and a very assertive woman اور ہم نے مدینہ میں جب ہم نے different role models ہم کہہ رہتے تو ہم نے بات کی تھی کہ she is from مدینہ تو مدینہ کی عورتوں کے اندر یہ quality تھی کہ وہ بہت assertive ہوتی تھی confident ہوتی تھی اپنی decisions کے بارے میں تو یہ ان کا وہاں پہ کلچر تھا جو میں عزت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا اور ان کی personality بہت beautiful تھی اور وہ خود بھی بہت beautiful تھی اور ان کا لکب امی سلیم ہے اور ان کا جو نام ہمیں ملتا ہے روایت سے وہ آتا ہے رومیسہ even that is a very beautiful name اور she is one of my favorite personalities as well کیونکہ جب بھی ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ایک بلکلی ایک different angle آپ کو نظر آتا ہے اور ان کی بہت خوبصورت personality تھی اور یہ کس کی mother تھی یہاں پہ تو لکھا ہوئے حضرت انس بن سے مالک جو رضی اللہ عنہ ان جنہوں نے کتنا کچھ ہم اگر احادیث اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت narrations ہمیں حضرت انس کے تھوہو ملتی ہیں تو بہت کچھ ان کا contribution ہے تو she is the mother of حضرت انس بن مالک اور ان کے جو husband ہوتے ہیں ان کا نام ہے مالک بن نظر اور وہ اسلام نہیں لاتے اور وہ رسول صلی اللہ کو in fact oppose کرتے ہیں تو اور ان کا شروع میں ہی مطلب انتقال بھی ہو جاتا ہے and how did she bring اسلام یا ہم دیکھتے ہیں اسلام کا message جو ہے انہوں نے کیسے accept کیا شروع میں جب رسول صلی اللہ کی ہجرت نہیں ہوتی مدینہ میں لیکن اب چھوٹے چھوٹے کافلے جایا کرتے تھے اور وہ تبلیغ کا کام اور وہ دین کا کام جو ہے مدینہ میں جا کے چھوٹے چھوٹے گروپ میں مسج رسول صلی اللہ کا اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے تو جب ان کو امی سلیم کے پاس بھی مسج آیا تو حضرت مصب رضی اللہ عن تو انہوں نے بلکل بھی without any delay اسلام ان کی intelligence اتنی تھی کہ مدینہ میں کیونکہ کم اس زمانے میں اسے لوگ تھے یہ جو ہے لکھ سکتی تھی پڑ سکتی تھی تو ان کو کلک کر گئی کہ this is the message of اسلام this is the right message تو without any doubt جو ہے she accepted اسلام اور ان کے husband جو ہے اس وقت ہم نے بات کی تھی وہ یہاں پہ present نہیں ہوتے مدینہ میں کسی کافلے کے ساتھ یا کسی trade روٹ پہ گئے ہو ہوتے اور ہمیں پتہ اس زمانے میں کچھ ٹائم بات ہی واپس آیا کرتے تھے تو she did not even wait for her husband کہ وہ husband آئیں گے تو یہ message اسلام کا جو message ہے یہ نئی دعوت ہے وہ discuss کریں گی ان سے ان کے سامنے بات رکھیں گی اور پھر decide کریں گی when the light touched her heart she just accepted that اور یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہوتی ہے جو گائیڈنس ہوتی جو نور ہے light جب وہ میرے اور آپ کے heart میں touch کرتی ہے that is the moment of change اگر میں اور آپ اسی وقت action لے لیں تو پھر ہماری lives change ہو جاتی ہے because ہر انسان کی زندگی میں ہدایت ضرور کہیں نہ کہیں ہمارے دروازے پر knock کرتی ہے but it's up to us کہ میں اس کو accept کرنے والی ہوں یا reject کرنے والی ہوں we have to take the action at the right time it is so important اور یہاں پہ صرف ہم یہی بات کریں کہ she was so bold enough she knew the message and she just accepted it اور میں اور آپ generally delay رہے ہوتے even when we know کہ these are the don'ts and these are the do's of islam so what is my excuse she did not even wait for her husband تو ہم on the other hand ہم دیکھیں ہم بہت ساری blaming especially women married women وہ اپنے husband اپنے spouse کو کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ مجھے قرآن sessions میں پسند نہیں کرتے جانا تو ہم نہیں attend کرتے ایسے کورسز یا وہ پردے کے خلاف ہیں یہ جنرل excuse ہے جو ہم جنرل سنتے ہیں اپنی society میں بہت زیادہ تو میں اور آپ یہ excuse دے سکتے ہیں ہم یہاں پہ دین کی بات کریں وہ clear commandments جو ہمیں پتہ ہے ہمیں کرنی چاہیے بٹ ہم اپنی اپنا blame یا اپنی weakness دوسروں پہ blame کر رہے تو we need to think about it کہ میں اپنی یہ excuse ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھ سکتی ہوں next step کیا ہوا وہ دین نے آئی husband ابھی بھی return نہیں ہوئے but next step کیا ہے ان کا ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا حضرت بیٹہ حضرت چھوٹے بیٹے وہ ایک different سا محول ہے because islam is going to change your lifestyle اب وہ lifestyle نہیں ہے اور وہ insulting طور پر کہتے ہیں کہ you have become a rebel meaning کہ ایک rebel مطلب آپ نے دین accept کر لیا because he was not for this deen he was a very مطلب یہ رسول صلی اللہ کے خلاف تھے اس message کے تو ان فاٹ ہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ویٹ نہیں کیا نہ اپنے حزمن کا ویٹ کیا اپنے بچے کو دین سکھا رہی ہیں and still she ignored all that argument اور پھر بھی اپنے بیٹے کے اندر رسول صلی اللہ کی اتنی زیادہ محبت develop کی کہ ان کا رسول یہ سوچیں کتنی خوبصورت بات ہے پیپل آف مدینہ کے بارے میں کہ ان لوگوں نے رسول صلی اللہ کو دیکھا نہیں تھا نہ ان کے بارے میں ان کی personality کے بارے میں اتنا کچھ پتا تھا پھر بھی کیونکہ یہ message آف اسلام ان کو اتنا خوبصورت لگا تھا انہوں نے اپنی اولادوں میں اپنے بچوں میں اتنی محبت develop کر دی رسول صلی اللہ کی وہ ان کے اندر ایک انٹیسپیشن تھی کب ہمارے رسول ہمارے شہر میں آئیں گے اور جب وہ آرائیف کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ واقعات کہ بچے خوشی سے گھوم رہے جھوم رہے رنن ان کے پاس جا رہے ان کو embrace کر رہے تو یہ محبت ان کے اندر اس دین کی اس رسول کی کس نے develop کی ان کے پیرنس نے اسی طرح انہس کے اندر بھی ان کی مدر نے بہت زیادہ محبت develop کر دی تھی اور جب رسول صلی اللہ مدینہ آتے ہیں اور جو ہے ان کے پاس لوگ جاتے ہیں ان کو بیعت دینے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور جس طرح ہم نے سارا واقعات پڑھا ہوگا تو اس میں عورتوں کے اوپے فرض نہیں تھا کہ وہ بھی جائیں اور اس بیعت میں حصہ لیں لیکن ہمیں تین ایسی عورتیں ملتی ہیں جو گئیں آٹ آف دی وی بکوز ان کو رسول صلی اللہ سلام سے ملنا تھا ان کو یہ بات ایکسپریس کرنی تھی کہ وی آر وی ایو اس میں سے امی سلیم بھی ایک ہے اور نہ صرف وہ خود گئیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ مجھے بھی لے کے گئی اور میں گیا رسول صلی اللہ کے پاس اور انہوں نے بیت ال اکباد جس کو کہا جاتے تو یہ پریزن تھیں اور وہ گئیں تو یہ ایگرنس کہ بڑھ کے نیکی کر سکیں ہمیں ان کی کیریکٹر میں نظر آ رہے اور پھر نہ صرف یہ جب رسول صلی اللہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو صرف محبت اور وہ انٹسیپیشن ڈیویلپ نہیں کی وہ کیا کرتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ صحابہ کرام ہے جو رسول صلی اللہ کے ساتھ دن راج ہر وقت ان کے ساتھ ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی چیز سیکھ رہی ہیں یہ ہر وقت رسول صلی اللہ کی اراؤن تو نہیں ہو سکتی نہیں تو وہ اپنا بیٹا چھوٹا بیٹا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے کے جاتی ہیں کہ اس کو میں آپ کو ڈیووٹ کری ہوں کہ یہ آپ کی سرویس میں ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں ان کے اندر کتنا پیشن تھا نہ صرف خود حضرت انس بھی جو کچھ رسول صلی اللہ کے بارے میں کس رضی اللہ نے تو اس کو ہم تھوڑا سا ہولد کریں گے اور ایک اور بات انشاءاللہ اس کو ڈسکاس کریں گے اور پھر ہم ان لیس میں آئیں گے ان کی جو ری ماریج تھی جو ہم نے پہلی بات کھی جن کے پہلے شہر تے کاب بن مالک ان سے لڑائی ہو جاتی ہے وہ چلے جاتے اور ان کا کسی سے آگیومنٹ ہوتا ہے اور ان کا قتل ہو جاتا ہے یا انتقال ہو جاتا ہے تو پہلے شہر تو ان کا اسلام بھی نہیں لاتے اب جب یہ ویڈو ہو جاتی ہیں تو فورا سے رشتے آتے ہیں تو ان میں سے ایک رشتہ جو ہے مدینہ میں ابو طل رضی اللہ ان جو ہے وہ ان کے لئے بھیجتے ہیں اب لیکن وہ اس وقت اسلام نہیں لے کے آتے اور وہ بہت انٹیلیجن تھے ویلڈی تھے ہیانسم تھے وہ ان کو پروپوز کرتے ہیں تو وہ کیا رسپونڈ کرتی ہوں کہتی اتنا اچھا پروپوزل کوئی اللہ کہتے ہیں کہ یہ ریزن نہیں ہے تو میں دولت چاہیے گول چاہیے جولری چاہیے یہ سارے ریزن ہیں جس وجہ سے تم اس رشتے کو ریجیٹ کر رہی ہو تو مسکر آکے کہتی نہیں مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کوئی نیڈ نہیں ہے ان ساری چیزوں کی جس کو آپ کہہ رہے ہیں ان فیک اگر آپ اللہ کا میسیج ایکسیپٹ کرتے ہیں شہادہ لے آتے ہیں اور رسول صلی اللہ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو یہ میرے لئے اناف ہے یہ میرے لئے مہر ہوگا اور کچھ ٹائم گزرتا ہے موسیقا 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 سے جو ہیں مسلم آرمی کے پیچھے آ رہے ہیں اور جب وہ قریب جاتے ہیں ابو طلعہ تو دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ایک چھوٹی سی نائف ہے تو ان کو ہسی آتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں بھئی تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ جتماعی چھوٹی سی نائف ہے اس سے تم اینیمیز کو اس سے ڈراؤ گی اس سے مطلب ان کا کیا کرنا چاہ رہی ہو وہ حیران ہوتے ہیں تو امی سلیم اسکر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میں اس کے کام کے لیے نہیں ہے یہ تو آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ میننگ مسلم آرمی کے لیے ہے کہ اگر مسلمان آرمی سے کوئی بھی بیٹل پیلڈ میں گھبرا کے جو ہے واپس بھاگنا چاہتے تو اس کے لیے کہ میں اس کو ڈراؤں گی اس کو تھریٹن کروں گی تاکہ وہ واپس جائے اور بیٹل میں جائے اور لڑے اور بھاگے نہ یہاں سے تو ہم اس کو رہاتے ہیں اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقیہ رکھتے ہیں ابو طلعہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہسی آتی ہے اور جب وہ نیکس ٹائم ان کو کسی بھی بیٹل فیلڈ میں دیکھتے ہیں وہ سلیم کو اس چھوٹی نائف کے ساتھ اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ آپ جو ہیں جائیں مشرقین سے لڑے میں تو پیچھے جو ہوں مسلم آرمی کا خیال رکھوں کہ یہاں سے کوئی نہ بھاگے تو ہمیں ان کی وہ assertive personality نظر آ رہی ہے how brave she is that she's in the battlefield اور ہمیں روایت میں پتہ چلتے ہیں ایسا کوئی battle تھا نہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور انہوں نے join نہیں کیا تو this is another very interesting point جو ہم ان کی personality میں نظر آ رہی ہے پھر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں ان کا ایمان کس طرح اس پیک پہ تھا ایک تو ان کی بہت ہی خوبصورت relationship تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر تھی کہ دو یہ مدینہ میں رہتی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور کبھی ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں ہوتی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی maternal aunt تھی through a reserve breastfeeding تو یہ ان کا ایک محرم رشتہ تھا جیسے خالہ کے طور پہ maternal aunt آ رہی ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے گھر ہمیں پتہ لگتا ہے کافی زیادہ visit کیا کرتے تھے ان کی بہت special relationship تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی کو انہوں نے اپنے سامنے شہید ہوتا وہ دیکھا تھا تو اس لیے ان کے اندر ایک اور بہت زیادہ محبت تھی انہیں سلیم کے لیے اور وہ as a sister ان کو treat کرتے تھے دو رشتے میں ان کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ as a maternal aunt تھی but وہ as a sister ان کو treat کیا کرتے تھے اور ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں اور بہت pale ان کو نظر فیل ہوتا ہے نا کہ بہت pale ہیں ویک نظر آ رہے ہیں تو وہ اپنے husband کو کہتی ہے ابو تعالیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ان کو کھانے پہ invite کریں اور جب وہ invite کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دس اور لوگوں کو invite کر دیتے ہیں اور اب ابو تلہ جائیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہ اپنی wife کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور بھی دس لوگوں کو invite کر دیا اور ہمارے پاس اتنا کھانا تو نہیں ہے اب کیا ہوگا وہ پریشان نظر آ رہے ہیں تو ان کا ایمان دیکھیں just look at her ایمان وہ کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آ رہے ہیں تو جن جس نے meaning اللہ نے جو مہمان ہمارے گھر بھیجے ہیں تو اللہ ہی ان لوگوں کے لئے provide کرے گا ایمان is so strong کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں تو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مطلب وہ نہ مجھے کبھی ہونے دیں گے رسوہ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی رسوہ ہونے دیں گا مجھے یقین ہے جو اللہ بھیج رہے ہیں ہمارے گھر مہمان اس کا بھی بندوبست اللہ ہی کرے گا اور یہ ہوتا ہے ہمیں بہت سارے ایسے miracles نظر آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہم دیکھتے ہیں اور یہ ایک وہ miracle تھا کہ جب دس لوگوں کو invite کرتے ہیں in fact دس اور دس اور ایٹ بیچز اف ٹین پیپل اراؤنڈ ایٹی پیپل جو ہیں اس دن ان کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ سرف کرتی جاتی ہوں جو ڈش ہے وہ ایٹی نہیں ہوتی یہ بلیسنگ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ کہتے ہیں اتنا کھانا تھا enough کہ that would have lasted them even two months تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے رحمت تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسنگ تھی اب ایک بہت اور سب سے جو بہترین واقعہ ہمیں ملتا ہے ان کے بارے میں اور یہ واقعہ جب بھی میں پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں تو لٹرلی گوز پمز کھڑے ہو جاتے ہیں بہت یہ بیوٹی ہے ان صحابیات کی کہ ان کے اندر ہر وہ قولیٹی ہمیں نظر آ رہی ہے ہم مدرہوٹ کی بات کرتے ہیں ان کا پہلا بیٹا تو حضرت ایم شور آپ کو نام یاد ہو گیا اور حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پہلے شہر سے تھے حضرت تلہا جو ان کے دوسرے شہر ہے ان سے نکاح کے بعد ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے حضرت امیر امیر اس کا نام ہمیں سیرہ میں نظر مطلب ملتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں امیر سے ان کی بہت دوستی تھی اور وہ ان کو وزٹ کیا کرتے تھے ہمیں بہت انٹرسٹنگ سے واقعہ ملتے ہیں اس کی پیڈ برٹ تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی بچے بہت پسند تھے تو وہ آن این آف اس کو وزٹ کیا کرتے تھے اب ایک ٹراجڈی ہو جاتی ہے ایک دن بہت زیادہ اس کو سڈنلی ہائی فیور ہوتا ہے جب ابو طلحہ ان کے اپنے حضبن نہیں ہیں وہ کسی جرنی پہ ہیں اور اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے امیر اب کیا کریں از امیر وہ جو ہیں ان کو پتہ ہے یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی پہلی اولاد ہے اور بہت ان کی ایک ڈیفرنٹ ریلیشنشپ ہے اس بیٹے سے تو اب یہ نیوز کیسے ڈسکلوز کریں کہ جب وہ واپس ایک لمبی جرنی سے آتنا ایک سفر سے کیونکہ اس دمانے میں پتہ ہے جرنیز کافی لمبی ٹی ڈی ایس تھکن والی ہوتی تھی ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے ہم جو ہیں آرام سے آگئے فلائٹ میں یا کئی چھوٹی جرنی تو وہ کیا کرتی ہیں وہ پوری اپنے ایڈ گیڈ لوگ کو بولتی ہیں کہ کوئی یہ نیوز ڈسکلوز نہیں کرے گا جب تک میں خود اپنے ہزبن کو نیوز نہیں رسلوز کرتی اس بچے کو غسل دیتی ہیں کلین کرتی ہیں اور بیٹ پر لٹا دیتی ہیں جب ان کے شوہر ریٹرن اس جرنی سے واپس آتے ہیں ان کے گھر بہت اچھا کھانا بناتی ہیں خود اچھا تیار ہوتی ہیں اپنے بیٹے حضرت انس عزی اللہ عنہ ان کو بھی اچھا سا تیار کرتی ہیں تاکہ ان کے ہزبن کو کوئی ایسی شک نہ ہوں کہ کچھ گھر میں ایسی چیز ہو گئی ہے ان کے ہزبن تھکے وے آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ان فاکڈ ان کی ریلیشنشپ ہوتی ہے اور وہ پھر بھی ان کو کچھ نہیں بتاتی ہیں اور اگر وہ پوچھتے بھی ہیں کہ امیر کیسا ہے تو وہ کہتی ہیں امیر is resting اور نیکس مورننگ جب ان کو کس طرح یہ نیوز بریک کرتی ہے ان کی انٹیلیجنس ہمیں نظر آ رہی ہے وہ پوچھتی ہیں کہ اپنے ہزبن سے سوال کرتی ہیں اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہوتی ہے کوئی آپ کے پاس کوئی امانت رکھ جاتا ہے کہ آپ اس کا خیال کریں پھر کچھ عرصے بعد وہ واپس آتا ہے اسی امانت کو کلیم کرتا ہے کہ اب مجھے ریٹان کر دیں تو کیا کریں گے آپ کیا کرنا چاہیے ہمیں تو ان کے جو ہزبن نے فوراں کہتے ہیں ظاہر ہے وہ امانت اس شخص کی تھی ہمیں تو لٹا دینی چاہیے تو پھر وہ یہ نیوز جس کلوس کرتی ہیں کہ ہمیں بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے چھک جانا چاہیے اس کے ڈیسیجن کے آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اولاد دی تھی امیر کے فورم میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے واپس لے لیے وہ اس طرح یہ نیوز بریٹ کرتی ہیں اپنے حزبن کو اور یہ پڑھتے ہی سنتے ہی آپ کو بہت جیسے ایک عجیب گوزپنس سے اور امیجن نہیں کر سکتے ان کا صبر ان کی خود she was a mother and still how she مطلب انہوں نے نیوز ڈسکلوز نہیں کی پوری ایک رات اپنے اندر رکھی ان کے حزبن کو نیکس مورنے انہوں نے بتایا we cannot even imagine the صبر of this woman امی سولیم کتنی وہ صابر عورت تھی اور اللہ نہ کرے ہمیں کوئی ایسی سیچویشن اپنی اولاد کا غم اللہ تعالیٰ دکھائے ان کے ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کنسول کیا اور ہوتا کیا ہے نیکس مورننگ جب رسول صاحب سوری ابو طلح اس بات پر نراز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین کرتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے مجھے جو ہے یہ میرے ساتھ مطلب ایک دن تک یہ بات نہیں بتائی تو رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورا واقعہ سن کے وہ مسکراتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی اس صبر کے لیے ان کو پھر ایک اور اولاد دیتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہمیں ملتا ہے روایت میں اور حضرت انہس جن کے پہلے بیٹے تھے وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور انہس دونوں کی مطلب آگے جو بچے تھے ام سلیم کے جو گرانڈ چلڑن تھے they were over around hundred گرانڈ چلڑن اور مدینہ میں سب سے ایک بڑی فیملی تھی تو اس فیملی was full of برکہ دوسرا بیٹا جو اللہ تعالی ان کو دیتے ہیں عبداللہ اس کے بارے میں آتے ہیں کہ اس کے سات بچے تھے اور ساتھ تو وہ جو بچے تھے they were half is a quran quran this is such a beautiful reward of that صبر صبر is bitter بر پھر اس کا پھل بہت ہی میٹھا ہوتے ہیں تو ہمارے لئے تو اس میں اتنے لیسنز ہیں کہ ہم اس لیول کا صبر شاید نہیں کرتے ہیں ہمیں تو even چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں فرٹ اور غصہ اور انگر اور اللہ تعالی نہ ہمیں کوئی ایسی بڑی پرابلم میں کبھی بھی انوالف کرے لیکن these are our role models ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ they had that emotional stability تو وہ جو آپ کے اندر دین جب ہمارے لائف میں آتا ہے تو that's not not only کہ ہم بس قرآن یا روزہ it's not a ritual it's part of my life it's part of my choices اللہ سبحانہ تعالی کی قدر کو accept کر لینا بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوں پھر ہمیں ان کا as a role of a wife نظر آ رہے ہیں how much love she had for her husband what a caring and compassionate wife she was کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح جو ہے میں یہ news جو ہے ان کو break کروں اور میں اپنے husband کو دوں and she thought about everything کہ وہ journey سے آ رہے تھا کہ وہ آ رہے کتنا زیادہ وہ emotionally attached ہے اپنی بیٹے اومیر سے اور میں دم سے news break کر دوں تو she and intelligent اتنی تھی کہ انہوں نے پورا جو ہے گھر کا محول ایسا بنایا اور پوری situation ایسی create کی کہ ان کو شاکی نہیں ہونے دیا تو ان کا role as a wife ہمیں نظر آ رہے so much she has so much concern for her husband کہ ان کا role of a mother اس کو balance کر لیا اور as a mother just to accept the death of a child ہم اس کو بھی نہیں imagine کر سکتے but انہوں نے اپنے آپ کو console کیا اپنے آپ کو stable کیا so that shows that how as a wife کتنا بہترین ان کا ہمیں role نظر آ رہے a lot of points to ponder لیکن امہ سلیم کی personality سے جو سب سے زیادہ بات ہمیں highlight ہو رہی ہے یہاں پہ جو quote ہے the capacity to learn is a gift یہ ایک اللہ سبانہ تعالی کی طرف سے gift ہوتا ہے واقعی and the ability to learn is a skill but the willingness to learn is my and your choice is our choice ہے اور امہ سلیم the moment ان کی ہارٹ میں جو guidance تھی یہ نور تھا جا کے click کہ this is the right path and I need to say لا الہ اللہ اس کے بعد وہ رکی نہیں دین میں آگے سے آگے بڑھتی گئی چاہے وہ اپنا بیٹا چھوٹا بیٹا رسول صلی اللہ کو devote کر دیا کہ ان کی سروس میں رہے گا ساتھ صبح شام رہے گا ان کو سرف کرے گا اور بہت کچھ سیکھے گا چاہے وہ اپنے نوسرا نے اس کے بارے میں ان کو کوئی سٹریس نہیں ہے کہ کون مجھ سے شادی کرے گا but that person has to be a muslim then in the battlefield she is there in front taking care of the muslim army کہ کوئی یہاں سے بھاگے نا قرآن سیکھ بیعت لینا ہے رسول سلام کو دیکھ نا ہے although ان کے اوپر فرض نہیں تھا آٹتوں پہ so وہی والی بات نظر آرہی ہے کہ willingness میری اور آپ کی choice ہے تو میں اور آپ کتنے lessons ہیں ہمارے لئے کہ ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی commandments کے بارے میں پتہ لگ جاتے doons and don'ts کے بارے میں تو کیا میں اتنی willing ہوتی ہوں قرآن کو learn کرنے میں اس کو اپنی زندگی میں implement کرنے میں یہ میرا اور آپ کا فیصلہ آج ہے جو ہماری future generations کو effect کرے گا ہم نے دیکھا صحابیات کتنا concern تھی اپنے بچوں کے بارے میں اگر میں اور آپ آج change نہیں ہوں جس طرح کی society جا رہی ہے اتنے فتنے ہیں بچے دین سے دور جا رہے ہیں تو ہم خود ہمارا ایمان کیسا ہوگا we need to be strong that is why ہم ان role models ہمیں ایک سہارا دیتا ہے ایک سپورٹ دیتا ایک confidence دیتا ہے کہ ہماری legacy مسلم legacy جو ہے especially ہم یہاں پہ تو خواتین کی بات کریں صحابیات کی they were confident they were assertive تو جب مجھے اور آپ کو انشاءاللہ دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھ کے جو ہے ایکسیل کرنا ہے نیکیوں میں اچھے کاموں میں رکھ نہیں جانا کہ ابھی ابھی today is the time to act and in the end these are just a summary of all the points of امی سلیم کتنا strong faith جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ پیچھے نہیں ہٹی اگرنس to do good ہمارے اندر بھی اگرنس ہونی چاہیے کہ ہم کہاں سے اور نیکیا کریں خود out of the way جا کے نیکیا کریں ڈھونڈے نیکیوں کو اپنی زندگی کو implement کریں اور ان کا role نظر آ رہے as a devoted mom and wife اور اس سے پہلے ان کا role as a devoted muslimah جب as a muslimah میں یہ message کو implement کر لوں گی اپنی life میں تو پھر انشاءاللہ میرا ہر role چاہے وہ mom کے سورت میں ہو as a wife ہو as a daughter ہو in any role as a sister ہو تو پھر وہ obviously اس کی جو reflection ہے وہ ہر role میں نظر آئیگی میری دین کی میری ایماan کی میری dealings کی and patience highest form of patience جو ہم نے story discuss ki تھی اس کو ہم نے obviously ساری sum up کر لیا that's the highest level of sabr on the death of a son that we cannot even imagine so these are just a gist of all the lessons that we have learned from ام سلم رضی اللہ عنہ اور that is why ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ رسول صلی اللہ نے ان کے footstep سنے جنت میں تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں بشارت ملی لیکن اس کے لئے انہیں بہت کچھ دین میں اور دنیا میں قربانیاں دی تو انڈ میں بس اللہ تعالی سے ہم بھی یہ بات اللہ تعالی ہماری لیگ ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی کے طور پر دیا ہے ہم ابھی سے سوچیں اور اس کے لئے پلان کریں کہ ہم اس سے کیا اچیف کرنا چاہتے ہیں اپنے لئے اور انشاءاللہ ہماری future generations کے لئے ابھی this year is ending although ہم اسلام year کو فالو کرتے ہیں ہم کافی resolutions ہم لوگوں کی دیکھتے ہیں تو میں اور آپ بھی ضرور سوچیں کس طرح یہ سال تیزی سے گزر گیا اس دفعہ تو کوویڈ میں کبھی لوگ ڈاؤن میں کتنی سارے لوگ انتقال ہو گئے کتنے لوگ چلے گئے چھوڑ کے اس پورے year it's like lot of tragedies happened بہت کچھ ایسی negative news ہم نے سنی ہیں تو میں اور آپ بس سوچیں کہ ہم کیا ہمارے goals ہیں اور ہم پلاننگ کریں کہ next year ہم کس طرح اپنی life کو بہتر کر سکیں گے as a muslim عورت اور پھر نہ صرف میں خود اپنی زندگی میں یہ سارے role model سے ایمان کی light اس کو لٹ کروں اپنے ارد گرد اپنی family میں اپنی اولاد میں ان کے لئے بھی ہم ضرور planning کریں ہمارے پاس بہت کچھ آج ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اپنی اولاد وں ہم اپنی لائف کو دیکھیں تو بہت زیادہ ہمیں بے معنی لگتی ہیں اور ہمیں relate نہیں کر سکتے کبھی کبھار ہمیں لگتے ہم کیسے اس اس stage میں آئیں گے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کہیں نہ کنیکٹ ضرور کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں سے implement کر سکیں مولڈ کر سکیں ہم اللہ تعالی تمام ہمارے افرٹس کو قبول کرے جو ہم اللہ تعالی کی راہ میں لگاتے ہیں جو یہاں پہ آپ سب اس پروگرام کے لئے آتے ہیں سنتے ہیں تمام ہم سارے لوگ کے افرٹس کو اللہ تعالی قبول فرمائے ربنا تقبل منا سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ